ہیلو ڈیئر، بلکم اونس اگن، جہین، نموشکار، کیسے ہیں آپ؟ ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا، میں نورن سنگ، آج ہم لوگ اسٹیٹکس کا مطلب اسٹیٹیوی گیان کا لیکچر ون کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی ماتپور لیشن ہے تی جی ٹی کے لیے بھی اور پی جی ٹی کے لیے بھی ہیں ملنا ہی ملنا ہی ملنا اور جو میں آج کرانے جا رہا ہوں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ملے گا ہی ملے گا ہی ملے گا ہی ایک ہی لیکچر کاپری ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو حالانکہ ایک لیکچر سے زیادہ پڑھنا ہوگا آپ کو بہت سارے کوششن بھی کرنے ہوں گے ٹھٹ ہے تو جس طریقے سے ڈائنامکس اور اسٹیٹکس یہ دونوں ہیں تو جو ہے میکنکس کے پارٹ یعنی ابھی یہ انترگی کے فیجیکس کے پارٹ ہیں لیکن اس میں سے اسٹیٹکس کا جو پورشن ہے اور ڈائنامکس کا کچھ پورا نہیں لیا جاتا پورا نہیں آتا ہے تو بہت سارا ٹیکن وہ سب نہیں پوچھا جاتا ہے لیکن ان میں سے سب سے مہت پونڈ لیشن ہے ایکلیبریم یعنی بلوں کا سنتولن یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سامیہ آوستھا یہ اس کو ہم کہیں گے دیار سامیہ آوستھا ٹھیک ہے مطلب اس کا سنتولن ہی ہوتا ہے سامیہ آوستھا ٹھیک اب سامیہ آوستھا اس کے بات پر سینٹر آف گریوٹی آ جائے گا یہ دونوں ہی تاپک بہت ہی امپورٹن ہے ان سے ڈیٹ پرسنٹ کوشن آتا ہی آتا ہے اور آج جو میں بتانے جا رہا ہوں ان میں سے دھارے دھائے کوشن آپ کو ملیں گے یعنی اسی لیکچر میں ہی کوشن آپ کو ملیں گے ایکجام میں جو ٹھیک تو اسٹھتی بگیان اسٹھتی بگیان جس طریقے سے ڈائنامیکس کا مطلب ہے گتی بگیان تو اسی طریقے سے اسٹھتیکس کا مطلب ہے اسٹھتی بگیان اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم ڈائنامیکس میں پڑھتے ہیں کہ پندوں کے گتی کا دھیان یعنی پند یہ سیدھی دشا میں چل رہا ہے 36 کی انروپ یا پھر برٹیکل چل رہا ہے یہ کسی اینگل پر پروڈیکٹ کیا گیا ہے تو سبھی دشاؤں میں جب ہم کسی پندوں کو پروڈیکٹ کرتے ہیں تو اس کی جو گتی کا دھیان کرتے ہیں اس کو ہم کہیں گے ڈائنامیکس یعنی گتی بگیان اسٹھتی کا مطلب ہے کہ جب کسی ایک پند پر بہت سارے بل لگ جا رہے ہوں اور بہت سارے فورس لگ جا رہے ہوں بل کہیے یا پھر فورس کہیے اور اس پند کو اس باڈی کو بیرام آستھا میں رکھتے ہوں سامنے آستھا میں رکھتے ہوں سنتولن میں ہو ایک جب اسٹھر ہو ریشت میں ہو تو پھر ہم اس کو کہیں گے اسٹھتی بگیان یعنی کسی بھی پندی کی اسٹھتی کے بارے میں جس میں سے بہت سارے بھلکار کر رہے ہیں کیا اسٹھتی ہوگی اس کو ہم کہیں گے اسٹھتی بگیان ٹھیک ہے نا یہ تو اس کی دیپینیشن ہے اب جب میں ڈیٹیل سے آپ کو اس میں بتاتا چلتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ پورا آپ دیکھتے بھی چلیے اس میں سے اسٹھتی کی جائے برانچہ میکنیشم ٹھیک ہے نا جسٹ کے کے پر بارے میں کیا اسٹھتی دیا کے پوری پڑی کسی بھی پیشت کسی اٹھتی شویئے کسی بھی پورا آپ سے بلا بہت سارے بھل ہیں کسی بھی کارارتوت ہیں اور وہ بارے میں ریشت میں ہے یعنی وہ پندی ریشت میں ہے تو پھر ہم اس کی ساکھا کو اس کی برانچ کو ہم اسٹھتی بگیان ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ یہ پہلی دیفینیشن ہے اس کی ہے ٹھیک ہے نا؟ دیفینیشن آف ایسٹیٹکس یہ اس میں کتنے چیپٹر پڑھنا ہے وہ میں بھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی میں امپورٹنٹ ٹاپک لیا ہے اس لئے اس کو آپ پہلے بڑی ہاں سپڑھ لیجیے ایک ایک چیز اس میں سے دوسرا نمبر ہے ابھی میں کچھ چیزیں میں بیسے ہی سمجھاتا ہوں آپ کو میں نے یہ سب لکھا اس لئے پہلی بات تو کار کیا ہے ٹھیک ہے نا؟ کنصری جیسے لکھا ہوا ہے بارڈی ٹھیک ہے نا؟ پارٹیکل بارڈی تو اس جگہ یہ اس کو ہم پند بھی کہا چکتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ یہ پند بھی کہا چکتے ہیں اس کو ٹھیک کار کیا ہے؟ پند کیا ہے؟ پھر درد پند کیا ہے؟ پرماڑ کی دیشا کیا ہے؟ آقرشن کیا ہے پرتکرشن کیا ہے دربمان کیا ہے بجن کیا ہے تناو کیا ہے ٹھیک ہے نا پھر کریہ اور پرتکریہ کیا ہے تناو کیا ہے ٹھیک ہے نا تناو کیا ہے ٹھیک اور چکنی یعنی کی پلین ٹھیک ہے اور کھردوری سطح کیا ہے نکبہ جس کو ہم کہیں گے تو پہلے سب سے پہلے آ جاتے ہیں کارمیں تو آپ ایک چیز جانتے ہیں مطلب ہے ان سب یہ چیزوں کا نالیج نارملی ہونا چاہیے ان کی بہت زیادہ بیاتیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا سب جانتے ہیں آپ اسی لئے ہم نے لکھا بھی ہے کہ بارے میں جانتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ پتا ہے سب ہی کو ہم سب ہی کو ہوتا ہے پھر بھی ایکسپلینیشن تھوڑا سا دے دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کان کا مطلب ہے کہ بہت سارے جو پرند ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کانوں سے مل کر کے بنے ہوتے ہیں اور کان کی کان میں پھر کوئی بھی دوسرا پارٹیکل نہیں ہوتا دوسرا کان نہیں یعنی پھر وہ اکلوتا کان ہوگا اس کے کوئی بھی بیچ میں ایلیمنٹس نہیں ہوں گے کوئی بھی پارٹ نہیں ہوں گے کوئی کان نہیں ہوں گا ان کے بیچ میں کوئی گئے پنگ نہیں ہوں گی اس کو کہا جاتا ہے کان اور جب بہت سارے کان مل کر کے پرند بنا دیتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں پھر بارڈی یا پھر پھنٹ کہتا ہوں درہ پھنٹ کیا ہے درہ پھنٹ کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی چیز جیسے یہ پانی ہے تو پانی کیا ہم ایسے کی ہے تو یہاں پر کھالی دکھ رہا ہے ایسے کیے تو یہاں کھالی دکھ رہا ہے لیکن اگر اس کی بجائے میں جیسے موبائل کی بات ہم کریں تو موبائل میں ہارے کانش کا بلکل پھرکس ہے یہ جس جگہ ہے اگر میں نے ایسے بدل کے کیا تو اب بھی اسی جگہ پر ہے یہاں پر جو ہے وہ اب بھی اسی جگہ پر ہے چاہے ہم جیتنا بدلیں مطلب کسی بھی پندو کو کسی بھی پتھر کو اگر چھوٹا سمال لیں کہ ہم اس کو ادھر سے ادھر گھوماتے ہیں کہ ایسے پر جس جگہ جو پند تھا وہ ایسے رہا وہ گھوما نہیں جیسا بدل گئی لیکن جو آپاس میں جو انٹ ہے اس کا باقی سب ہی پندوں سے جو اس کا ریلیشن ہے وہ نہیں اٹ گیا یعنی وہ ایک کے بگل میں تھا تو آج دی اسی کے بگل میں ہے چاہے جیتنا بھوماتے جی آپ اس کو ہم کہتے ہیں درڑ پند درڑ پند کے بعد پھر اگلا نمبر ہے پریمار یعنی مینی پیوڈ کیا ہوگا ڈائریکشن کیا ہوگا تو بھلا پچھے درگے سے جانتے ہیں کہ بھلا ایک سادیس راسی ہے تو اس میں کسی دیسا کی طرف یہ ہوگا اور جیسے میں یہ اٹھا رہا ہوں تو شہور ہم نے یہ اٹھایا تو اوپر کے اور ہم کھینچ رہے ہیں بھلا اوپر کے اور لگا رہے ہیں تو دیسا تو ہے نا اس کی اوپر کے اور ہم نے اوپر کے اور اس کو کھینچا ہے تو اس کا مطلب ہے بھلا ہم اوپر کے اور لگا رہے ہیں ڈائریکشن یہ لگا رہے ہیں تب یہ اوپر کے اور جا رہا ہے تو بھلا کی دیسا جرور ہوگی کیونکہ یہ سادیس ہے نمبر ون پریمار جرور ہوگا کیونکہ اگر ہم نے اس کو اٹھایا ہے تو کچھ تو بھلا ہوگا ٹھیک ہے نا کچھ تو ہوگا چاہے وہ نیوٹن میں کوئی بھی ہو بلکی ہی کائی جانتے ہیں آپ نیوٹن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو نیوٹن میں ہی مارک شریہ آپ تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے لگایا ہوگا تب ہی یہ اوپر اٹھا ہے بہت باری پرد ہوتا تو زیادہ تاکت لگانی ہوگی ہلکا ہوگا تو کم لگانی ہوگی لیکن کچھ تو لگے گا کچھ تو لگے گا کوئی پریمار تو ہوگا نا کوئی بیلو تو ہوگی کچھ مینیٹوٹ تو ہوگا وہ تو ہر ایک میں ملے گا ہی دو نیوٹن، تین نیوٹن، پندرہ نیوٹن، بیش نیوٹن کچھ تو ہوگا وہ پریمار ہو گیا اور دیشہ ہو گئی اب آکرشن آکرشن اور پرتکرشن جیسے دو میگنٹ ہیں تو اپوڑیت پول کے جب ہم ملاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے سیم پول کے جب ملاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ پرتکرشن کب ہوگا اور آکرشن کب ہوگا ٹھیک ہے نا یہ آپ نے بہت بار دیکھا بھی ہوگا دیکھ بھی شکتے ہیں ٹھیک تو جو ہے اس میں جرورت آگے پڑے گی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے آگے کئی نہ کئی ملیں گے آپ کو تو ان کی جرورت آپ کو پڑے گی اس مسیڈیر ٹھیک اس کے بعد پھر آتا ہے دربمان کیا ہے تو دربمان تو بیسے ہی جب ہم تولتے ہیں تو دس کلو ہو گیا دیش کل ہو گیا لیکن اگر اس میں جی لگ جائے تو وہ ہی بن جاتا ہے بھار یعنی کی بیٹ ایم جی بھار کا مطلب ایم جی اور بھار بھی بل ہی ہے کیونکہ وہ جی کے ایک آڑی نیچی کی اور نیچ رہا ہے تو اتنے بل لگ رہا ہے اگر پرتبی میں گرتوہ کرشن نہیں ہوتا بلکل تو کسی بھی بستو کا بیٹ پھر کتنا ہوتا یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا فیسیس میں ٹھیک ہے نا یہ ہوگا ہے نہیں ہوگا جیسے چندرمہ میں گریپٹیشنل فورچ کم ہے تو یہاں سے آپ سو گلو کا پتھر لے جائیں گے تو وہاں کم ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے اگر کہیں گریپٹیشنل زیادہ ہے تو سو گلو والا وہ دو سو گلو کا نظر آئے گا اور زیادہ ہو جائے گا تو درمان اور بیٹ یعنی یہ جو بجن لکھا ہوا ہے دونوں چیزیں ہم نے آپ کو بتایا کہ بیٹ کیا ہے اور ماسک کیا ہے اس کے بعد ٹینشن تناہو تناہو جب رشی میں جائے کوئی چیز ہے جیسے آپ نے اوپر سے یہاں پر لٹکا دیا تو رشی میں تناہو آئے گا تو تناہو بھی ایک طریقے کا بل ہی ہے وہ کیونکہ بل کھنچ رہا ہے تب یہ اس رشی میں تناہو ہوا ٹھیک ہے نا یہ چیزیں سب ملیں گے آگے چھوٹے چھوٹے پائنٹ میں اس کے بعد پھر کریا اور پرتکیا کریا پرتکیا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ پلین ہے اب اس پلین پر ہم نے یہ رکھا تو اب یہ پین ہم نے ایسے رکھا ہے تو پین نیچے کی اور دبا رہا ہے لیکن یہ پلین کی جو چطہ ہے یہ اوپر کی اور اس کو لگا رہی ہے تو یہ پرتکیا دے رہی ہے اپنے تل کے لمبت پرتکیا اس کی جائے گی اور یہ بھالا فورس نیچے کی اور اس کو دبا رہا ہے تو ہر ایک کریا کی پرتکیا جرور ہوتی ہے ٹھیک ہے نا مطلب اگر ایکشن ہوگا تو ریاکشن جرور ہوگا ٹھیک تو یہ سب ہی بیسک باتیں ہیں بیسک ورڈ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو چھوٹے چھوٹے سب دیں ان کے بارے میں تھوڑی جانگر ہی ہونا چاہیے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جرور اب ہمیں پڑھنا کیا ہے اس ٹاپک میں یہ ٹاپک ہے پہلا اسٹیٹکس کا سب سے ایمپورٹن ٹاپک ایکلیبریم سام میں عوستہ بلوں کا سنتولن ٹھیک ہے نا اب اس سمیں سے کیا ہوگا کہ پہلی بات تو دو بلوں کا ایک بل کا دو دشاؤں میں بیوجت بھاگ کیا ہوگا دوسرا پھر آپ پڑھیں گے کہ اگر ایک بل ہے تو دو الگ الگ دشاؤں میں بیوجت بھاگ کیا ہوگا تیسرا پھر پڑھیں گے کہ پیرا لے لو گرام فورسس کیا ہیں تیسرا پھر ٹرینگل لول چوتھا ٹرینگل لول فورسس کا کیا ہوگا بہت سارے بھل اگر لگے ہیں ایک پوائنٹ پر تو ان کا ریجول پارٹ کیا ہوگا ٹھیک اس کے بعد پھر اگلا نمبر آئے گا کہ لامی تھیورم کیا ہے لامی تھیورم کے بعد پھر اور بھی کئی کیسٹس ہیں بارہ پوائنٹ آپ کو میں بتا دے رہا ہوں پہلے سے بارہ وہ قریب چار اور سولہ یعنی سولہ پوائنٹ اور تین چار ملا کر گئے ہو لگ بھر کنٹی مانگے چلیئے ٹونٹی سے زیادہ نہیں ہے کنٹی پوائنٹس میں پورا جو ہے ہینڈٹ پرسن دو کوششن ڈیفنیٹلی مل جائیں گے آپ کے دس سے بارہ کوششن آتا ایک جام میں دس بارہ میں سے دو آج کے لیکچر میں سے ملیں گے ہی ملیں گے تو اب آتے ہیں اس میں سے یہ پہلا کم بتایا ہم نے جو آپ کو ابھی بتایا کہ دو لمبود دساؤں میں ایک بل آر کے گھتک پی اور کیو ہیں ٹھیک ہے نا ریجول پارٹ ٹھیک ہے نا کمپونینٹس آفے فورس آر ان ٹو پرپندیکلر ڈائریکشن پی اینڈ کیو ٹھیک ہے تو جب پرپندیکلر ڈائریکشن میں آپ نکالتے ہیں تو کیا کنٹیشن بنتی ہے اس میں یہ جیسے یہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہو گیا ٹھیک اور ایک فورس ہے جو کی یہاں پر لگا ہے اس ہے ٹھیک ہے فورس یہاں لگا ہے یہ فورس سپوچ کریے کہ ہم نے مان دیا کہ ایف ہے اس ڈائریکشن میں ہمیں نکالنا ہے یہ ڈائریکشن میں پی ہے تو پھر پی اکوال ٹو ہو جائے گا اگر اس اینگل کو ٹیٹا لیٹ کر لیں تو یہ بن جائے گا پی اکوال ٹو ایف کاس ٹیٹا کیوں ایسا ہو جا رہا ہے یہ ہی دیکھئے کاس نائنٹی مائنس ٹیٹا رکھیں گے چونکہ اتھر بھی پرپنڈکولہ ڈال دیں گے آپ تو یہ دیکھئے پھر وہ ہی بات ہوگی ہے بے شپان ہائپوڈینس تو بنے گا پھر یہ ٹھیک ہے نا تو یہ ہو جائے گا کیو اکوال ٹو ایف کاس نائنٹی مائنس ٹیٹا بنتا ہے مطلب یہ بنے گا کیو اکوال ٹو ایف سائن ٹیٹا تو یہ دونوں باتیں آپ کو یاد ہتنا ہے کہ کسی بھی ایک بل کا دو لمبوت دساؤں میں بیوجت بھاگ کسی بھی ایک بل کا دو لمبوت دساؤں میں بیوجت بھاگ ایک چھتیج دساؤں میں آرکاس ٹیٹا آرکاس ٹیٹا جو بھی آپ لکھیں گے برٹکل میں آر سائن ٹیٹا ہو جائے گا لیکن انگل یہ ہی رہتا ہے کیونکہ یہ بارا بن جاتا ہے نائنٹی مائنس ٹیٹا ٹھیکن ڈیر تو یہ پہلا کانسپٹ ہے ایمپورٹنٹ میں ایمپورٹنٹ میں پہلا کانسپٹ یاد رکھنا ہے آپ کو ٹیک کہ کسی بھی ایک بل کو دو لمبوت دساؤں میں جب بیوجت کریں گے تو آرکاس ٹیٹا اورجنٹلی اور برٹکلی ہوگا آر سائن ٹیٹا کلیر ہو گیا یہ اب آتے ہیں نیچٹ پر یاد بھی رکھنا ان کی ضرورت ہو گیا اب کوششن میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تین بل ایکلیبریم میں ہے کوئی بھی تین بل ایکلیبریم میں ہے شنطلن میں ہے شام میں آوستہ میں ہے تو یا تو وہ تینوں کی تینوں کنکرینٹ ہوں گے یا تو وہ تینوں کی تینوں کنکرینٹ ہوں گے یعنی کہ شنگامی ایک ہی پوائنٹ سے ہو کر کے جائیں گے یہ ہو گیا پی یہ ہو گیا کیوں اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اگر یہ تینوں کی تینوں بل ایکلیبریم میں ہے تو ہنڈیٹ پرشنٹ وہ شنگامی ہوں گے ایکلیبریم میں ہوں گے شام میں آوستہ میں اگر وائز نہیں ہوں گے دوسرا دوسرا یہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ لکھا ہے تو پھر وہ بل سامانانتر ہوں گے آپس میں پیرالل ہوں گے مطلب یہ کہ اگر ایک بل آپ نے ایک بل آپ نے اشاہ بنایا اس طریقے سے ایک بل یہ رہا ٹھیک ایک بل یہ رہا ٹھیک ہے نا دوسرا بل سا پوچ کر یہ یہ رہا تیسرا بل یہ رہا یہ تینوں پیرالل ہوں گے یہ پی ہے یہ آر ہو گیا یہ کیو ہو گیا تو پھر یہ تینوں کے تینوں پیرالل ہو گئے یا تینوں کے تینوں پیرالل ہوں گے تو ایکلیبریم میں ہوں گے یا پھر تینوں کے تینوں کن کرنٹ ہوں گے ایک ہی پوائنٹ سے ہو کر کے جائیں گے سنگامی ہوں گے یا پھر سامانتر ہوں گے اب یہ دونوں میترڑ آگے پڑھنا ہے کہ سنگامی کے لیے کیا کنڈیشن ہے اور پیرا لیل کے لیے کیا کنڈیشن ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ دو بل تین بل سنتولن میں کب ہوں گے تو آپ صیح دے کہیں گے کہ تینوں تینوں بل یا تو سنگامی ہوں گے یا پھر سامانتر ہوں گے ٹھیک اب اگلا نمبر ہے ٹھیک نا ایمپورٹنٹ کا دوسرا پارٹ ایمپورٹنٹ ٹو ٹھیک اب کوششن یہ ہے کہ اگر کسی بل کو یہ رہا ایک بل یہاں پر پار یہ آر کو ہم دو دشاؤں میں باٹ دے رہے ہیں ادھر کیوں ہے اور ادھر پی ہے ادھر پی ہے اور ادھر میں ریڈ میں کر دیتا ہوں جس سے دکھے آپ کو یہ یہ رہا یہ یہ ڈائریکشن میں ٹھیک ہے نا تو ادھر والا بھی یہ ہو جائے گا کیو سائن الفا اور ادھر والا ہو جائے گا یہ کیو کا آسل الفا ٹھیک تو میں ڈائیگرام تھوڑا سا بڑھا کر کے اپنوں کو دفع دیتا ہوں زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا یہ دیکھیں یہ رہا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بڑھا دیا یہ یہ ہو گیا آگے یہ ہو گیا ٹھیک اب یہ ایک اور یہ ہو گیا یہ بل ہے آر یہ ڈائریکشن میں ہے پی یہ بی ہو گیا یہاں پر اے ہے یہ ڈ ہے یہ سی ہے یہ او ہے تو اگر ہم نے یہ مان لیا یہ پورا بل ہے یہ دیر یہ پورا بل ہے الفا یہ پورا اینگل ہے یہ پی اور کیو کے بیچ یہ ہے کیو اور یہ ہے پی تو اس کے بیچ انگل ہے پورا الفا اور یہ انگل ہے اتنا کیول تھیٹا تو اگر یہ انگل الفا ہے تو یہ بھی انگل الفا ہو جائے گا یہ بھی انگل الفا یہ الفا ہے تو یہ بھی انگل الفا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں او پی کیول پی ہے اور یہ والا پارٹ بن جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی کیوں ہو جائے گا تو جب اس ٹرینگل کی بات ہم کریں گے ان ٹرینگل انٹرینگل اے سی ڈ اے سی ڈ میں سائن آلفہ سائن آلفہ ایکوالٹ ہو جائے گا لنبٹے کان یعنی کہ اے ڈ اے ڈ کیا سی ڈ ہے وہاں پر سی ڈ اپان اے سی تو سی ڈ ایکوالٹ ہو آ جائے گا اے سی اے سی کیو ہے کیو سائن آلفہ اسی طریقے سے اے ڈ آ جائے گا اے ڈ اپان آدھار بٹے کان ہو جائے گا اے سی ایکوالٹو کاس آلفہ ہو جائے گا تو پھر اے ڈ ایکوالٹو ہو گیا اے سی مطلب کیو کاس آلفہ یہ بن جائے گا تو یہ دونوں بہلو آپ کو مل گئے ٹھیک ہے نا یہ دونوں بہلو مل گئیں یہ ہو گیا کیو سائن آلفہ اور یہ ہو گیا کیو کاس آلفہ یہ ہو گیا اب یہ دونوں جواب آپ کو مل گیا ٹھیک تو اب اس سے کیا ریلیشن آئے گا اس کو آگے کرتے ہیں یہاں پر دو جگہ ہے نہیں کوششن کو سمجھ دیجئے کانسیپٹ کو کہ ایک بل دو بل جائے پی اور کیو ایسے ہیں جو آپس میں الفائنگل بنا رہے ہیں ان کا پرنامی آر ہے جو پی سے تھیٹا کون بنا رہا ہے تو پھر فارمولا سب سے ایمپورٹن فارمولا بھی یہ آگیا آگلے نمبر پہ یہاں لکھا ہے یہ سامنے یہ رہا یہ رہا دیا ٹھیک نا اب اس کو میں ڈیری بیٹ کرا دے رہا ہوں آپ کو اس کو ہم ڈیری بیٹ آپ کو کرا دے ہیں کیسے یہ دیکھیں یہاں دیکھیں اس ترینگل میں لیتے ہیں ترینگل OCD OCD میں OCD میں OD square plus CD square CD square plus OCD square یہ آڑ یہ OCD square CD square equal to R square یعنی یہ کڑ ہے یہ آدھار ہے اور یہ بیش ہے تو وہی چیز یہاں لکھنے جا رہا ہے تو R square equal to ادھر ہو جائے گا P plus Q cos alpha پوری ویلو یہ ہے اس کا اسکوائر کریں گے اور ادھر Q sin alpha کا اسکوائر آدھار یہ رہا کڑ یہ رہا آپ اس والے پیگر میں آپ دیکھ چکے ہیں 2PQ cos alpha یہ فارمولہ ڈیری ویٹ ہو جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے اب اس کے بعد اینگل کا نمبر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگر اینگل نکالنا ہے ٹین تھیٹا تو ٹین تھیٹا ایک والٹو ہو جائے گا یہ لیکھا بھی ہے ٹین تھیٹا ایک والٹو کیا ہو جائے گا یہ دیکھئے ٹین تھیٹا ہی ہو جائے گا یہ تھیٹا یہ ہے یہ تھیٹا ہے یہ رہا پرپنڈکولر اور یہ رہا بیس پرپنڈکولر آپان بیس Q sin alpha پان P پلس Q cos alpha P یہاں تک ہے اور اس کے بعد یہ ایڈ کرنا ہوگا آپ کو یہ دونوں کو ایڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا دونوں کو ایڈ کرنا ہوگا تو ٹین تھیٹا ہی والٹو ہو جائے گا Q sin alpha پان میں P پلس Q cos alpha یہ بن جاتا ہے ٹین تھیٹا نکالنے کے لئے دونوں کے بیش کا اب یہاں پیس آ جائے گا اس ہی میں یہ لال والے میں ہمیں رکھنا ہے اگر ہم نے alpha 0 رکھا اگر ہم نے alpha 0 رکھ دیا تو cos 0 1 ہو جائے گا تو پھر مہجیمم بیلو کہا جائے گا اس کو اگر آپ سے کوششن میں یہ کہا جائے اگر آپ سے کوششن میں یہ کہا جائے کہ پرنامی بل مہجیمم کب ہوگا جب دونوں بل سامانتر ہوں گی کیسے کیسے دونوں بل سامانتر ہوں گی آپ سنچئے بل سامانتر ہوں گی جب آپ کسی بھی ایک بڑے پینڈ کو تھوڑے دیر کیلئے مان لیتے ہیں کہ چلی کوئی بہت بڑا پینڈ دکھا ہے کار رکھی ہے موٹر سائکل رکھی ہے کوئی بڑا پینڈ ہے اس کو رسی سے آپ کھینچ رہے ہیں بہت سارے کیسے سے آپ نے دیکھے ہوں گے دیکھے بھی ہوں گے سنے بھی ہوں گے کہ کبھی کبھی گاڑیاں بھی پانچ جاتی ہیں تو ہوتا ہے کہ رسی سے پکڑ کر کے باندھ کر کے کھینچا جائے یعنی یہ ٹوچنگ کر کے لے جاتے ہیں آگے تو رسی سی تو بندی رہتی ہے تو جیسے آپ بل سکے کھینچ رہے ہیں تو آپ کا بل لگ رہا ہے وہ لگی رہا ہے دوسر آدمی اسی رسی کو کھینچ رہا ہے تیسر آدمی رسی کو کھینچ رہا ہے جیسے دیکھا ہے آپ لوگ نے جگنات رتھیاترہ جب نکالی جاتی ہے تو رسی میں تو دیڑ سارے لگتے ہیں تو سب سبی کے بل ایک ہی دیسہ میں رہتے ہیں سامانتر رہتے ہیں اور جیسے سامانتر رہتے ہیں تو میکجیمم ہو جاتا ہے تو اسی لیے جب ایک ہی دیسہ میں لگ رہے ہوں گے اسی دائریکشن میں اسی دائریکشن میں پہرہ لے لگ رہے ہوں گے تو میکجیمم پرانامی بل آئے گا پی پلس کی ویا الفہ ایک ورڈو جیرو ہونے پر لیکن جب کئی ایسا ہو جائے کہ آپ جو ہے آگے کی اور کھینچ رہے ہیں اور دوسرا کوئی پیچھے کی اور کھینچ رہے ہیں اب آپ نے زیادہ طاقت ہوگی تو آپ کھینچ لے جائیں گے ٹھیک ہے نا کھینچ تو لے جائیں گے لیکن پرانامی بل کتنا ہو جائے گا آپ کے بل میں اور اس والے بل میں سے مائنس کرنے سے آئے گا لیکن کب جب alpha equal to pi ہو جائے گا cos pi کی ویلو مائنس ہون ہوگی تو یہ آ جائے گا ایک کا ڈائریکشن ایسا تو دوسرے کا ڈائریکشن ایسے ہو جاتا ہے یہ اب اگر alpha 90 کر دیا جائے دونوں بلوں کے بیچ کون 90 ہو جائے جب 90 ہو جائے گا تو cos 90 کی ویلو 0 ہوتی ہے تو پھر p square q square یہ آ جائے گا resultant ہیں تینوں لیکن جب p equal to q ہو جائے جب دونوں بل برابر ہو جائیں تو اگر دونوں بل برابر ہو جاتے ہیں تب کیا condition ہوگی تب کیا condition ہوگی جب دونوں بل برابر ہو جائیں یہ دیکھئے if p equal to q اگر آپ نے یہ کر دیا تو پھر r square equal to p square plus p square plus 2p into p کا سلخہ بنے گا تو r square equal to یہ ہو گیا 2p square کامن آ جائے گا یہاں بھی 2p square یہاں بھی 2p square تو 1 plus cos alpha ہوگا تو پھر r square equal to ہو جائے گا یہ 2p square into یہ 2 cos square alpha by 2 اب یہ 2 to 4 ہو جائے گا تو 4p square cos square alpha by 2 تو مطلب r equal to آ گیا r equal to اس کا روڈ لے لیجے تو 2p cos alpha by 2 جب دونوں بل برابر ہوں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا تو یہ تینوں کے چاروں آپ کو یاد رکھنے ہوں گے کہ کیسے بنتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا ہم نے پورا سمجھا بھی دیا ڈیری ویشن نے کرا دیا پورا ڈائیگرام سے بنا کر کے الگ سے بھی کہ کس طریقے سے بنتا ہے تو ریجلٹن نکالنے کا طریقہ یہ ہے اس سے بہت سارے کوشن پہنچے جاتے ہیں بہت سارے ہر عربار پہنچے جاتا ہے ٹھیکنڈیر اب آتے ہیں جب ہم نیکس پہشن پر اگلے کانسپٹ پر کیا ہے وگلا یہ بھی کبھی کبھی یوج ہوگا اس لئے جارنا ضروری ہے کبھی اگر تھے ورم آئی گئی تب اس کو کہتے ہیں ہم کیا کہیں گے اس کو کہیں گے لیمڈا مو تھا ورم یہ نام سے جانے جائے گی تو اگر بل اس میں لگا ہے اس میں لگا ہے ہوا ہے لیمڈا او اے ادھر لگا ہوا ہے مو او بی یہ لگا ہے تو پھر ادھر لگ جائے گا ادھر آ جائے گا لیمڈا پلس مو ہو جائے گا جائے گا یہ او سی یہ بل آ جائے گا ٹھیک اگر دو فورسے سے ایک بل ادھر لگا ہو ایک بل ادھر لگا ہو تو لیمڈا مو تھا ورم اگر سی بیچ میں ہے ان کے کہیں بھی تو پھر اس کا پرنام ریجل ٹینٹ یہ ہے پرنامی یعنی ریجل ٹینٹ پرنامی پرنامی بل یہ ہو جائے گا ٹھیک یہ ایک یہ تیورم ہے زیادہ ایمپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہوگا چلی ڈیر نیکسٹ میں آ جائے اب اگلا وہی چیز ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے پھر اب ایک چیز یہاں پر سامنے آئیے کیا ہے دیکھئے کمپورٹنٹ آف پھورٹس ٹو ڈیریکشن ٹھیک ہے نا ٹو ڈیریکشن مطلب اگر کسی بل کو دو الگ الگ دشاؤں میں بیوجت کیا جائے تب کیا ہوگا دو الگ الگ دشاؤں میں بیوجت کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے یہ ہو گیا یہاں دیکھئے اور یہ رہا بل اس بل کو ہمیں دو دشاؤں میں بیوجت کرنا ہے ایک الفہ دشاؤں ہے تو دوسری ویٹا دشاؤں ہے یہ بی ہے یہ اے تو یہ سی ہے تو یہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیرالیلوگرام ہے اور پیرالیلوگرام ہونے کی بجے سے یہ انگل الفہ ہے تو یہ بھی الفہ ہو جائے گا یہ بھی الفہ ہو جائے گا یہ بیٹا ہے تو یہ بھی بیٹا ہو جائے گا اگر یہ بیٹا ہے یہ بیٹا ہے یہ الفہ ہے تو یہ بچے گا پائی مائنس الفہ پلس بیٹا یہ بچے گا اب آجائیے انٹرینگل او اے سی انٹرینگل او اے سی میں بائی سائن رول سائن رول کا فارمول آپ کو پتہ ہوگا کیا ہوتا ہے a اپان سائن a b اپان سائن b c اپان سائن c یہ ہوتا ہے سائٹ کے سامنے والا اینگل تو یہاں آپ دیکھ لیجئے یہاں پی اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں q ہے تو یہ bq ہوگا سامانتر ہے تو پی کے سامنے ہے بیٹا پی سائن بیٹا یہ بن گیا q کے سامنے ہے الفا q سائن الفا بن گیا r کے سامنے ہے یہ بالا سائن پائی مائنس الفا پلس بیٹا یہ ہو گیا تو یہ بن کر کے آ جائے گا پی اپان سائن بیٹا equal to q اپان سائن الفا بس کے والے یاد رکھیں کہ سامنے والا کون ہوگا پہلا بیوگرام ہونے کی بجے سے الفا بیٹا مل جائے گا ہمیں یہ تینوں انگل مل گئے تو تینوں سائن میں p کی وار لگا ہوا ہے r پان سائن الفا پلس بیٹا یہ آ جائے گا یہ بن گیا ایک ریلیشن اور اس سے ہم p کی وار کی بیلو نکال لیتے ہیں کہ p کی جسہ میں کیا ہوگا بل q کی جسہ میں کیا ہوگا بل یہ دونوں بل ہم لوگ نکال لیتے ہیں تو دونوں بل نکالنے کے لیے ڈائیگرام بھی ہے سامنے وہ جو میں نے لکھا ہے وہ ادھر ہے دونوں بل نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ دیکھئے یہاں سے یہ بلہ اٹھا کر کے یہاں لائیں گے تو p کی بیلو آ جائے گی r sin بیٹا اپنے sin alpha plus بیٹا مطلب یہ جب نکال لیں ہوں گے p اور ادھر ہے یہ q ٹھیک ہے نا تو پھر ادھر والا angle لیں گے جب p نکالیں گے q والا angle q نکالیں گے تو p والا angle q نکالیں گے تو r sin alpha اور اپنے sin alpha r plus بیٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ ہو جائے گا ٹھیک یہ پورا ہم نے ڈیریویشن پہلے بھی بتا دیئے یہاں پر بھی آپ کے پاس اور یہ بیلو بھی ہیں جو ہم نے وہاں لکھا وہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک امپارٹنٹ پارٹ یہ رہا ٹھیک نا یہ والا بھی امپارٹنٹ 3 میں آ جائے گا ٹھیک اب اگلے نمبر پڑھاتے ہیں ٹرینگل لاک فورسش اب یہ آپ نے کیا پڑھا تھا پھر سے میں آپ دلاتا ہوں آپ کو پہلے آپ نے پڑھا اس میں کہ کسی بھی ایک بل کا دو لنبو دیشاؤں میں بیوجت بھاگ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ بیوجت بھاگ سے ایک کوششن کبھی نہیں کبھی بن کے آ جاتا ہے چاہے ایک بل ہوں چاہے جتنے بل ہوں اس میں کرنا ہی ہے پھر کب جو ہے سنگامی کب ایک کلیبریم میں ہوں گی شنطولن میں کب ہوں گی سامنے عوستہ میں کب ہوں گی یا تو تینوں سنگامی یا تو تینوں سامانتر اس کے بعد پھر اگلا نمبر ہے کہ پرنامی کیا ہوگا اگر پرنامی اگر دو بلے ایک دوسرے سے الفہ انگل بناتے ہیں تو ریجلٹ انڈ کیا ہوگا ان کے بیچ کا کونڈ کیا ہوگا یہ ہم نے آپ کو بتایا کیا ریلیشن ہوگا نائنٹی سکسٹی تھرٹی پورٹی ڈگری میں ٹھیک اس کے بعد پھر یہ ایک بیسیک پارٹ ہے تو اس کو بھی تیار رکھیں لیمڈا میو پھر کسی ایک بل کا دو الگ الگ دسامہ میں نائنٹی ڈگری میں نہیں دو الگ الگ دسامہ میں ریجول پارٹ نکالنا بیوجیت بھاگ نکالنا تو یہ ہم نے بتا دیا آپ کو اب اس کے بعد ٹھیک ہے نا اسی کو آپ کہیں گے پہلو گرام پھورسس یہ جو آپ نے پڑھا یہ والا یہ لکھا بھی ہے ٹھیک میں نے انڈیگیٹ نہیں کیا لکھتے تا ہوں یہ را ٹھیک لاف پہلو گرام پھورسس یہ آپ نے پڑھ لیا اب لاف ٹرینگل میں آ جائیے لاف ٹرینگل اب یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ نمبر فور یہ آ جائیے تو ٹرینگل لولف آپ پھورسس ہے کیا بلوں کے تربوج کا نیم اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تین بل تربوج کی بھجاؤں کے اندش لگے ہوں سامانتر لگے ہوں اور وہ تینوں کے تینوں بل ایکلیبریم میں ہیں سانتولان میں ہیں سامانوستہ میں کہا جا رہا ہے تو پھر ان تینوں بلوں کا یوگ جیرو ہوگا ان کا جو پرنامی ہوگا وہ شون ہوگا اگر ایک ہی دیشہ میں اب دائی گرام آگے منا دیتے ہیں یا منا بھی یہ وہ یہ ٹھیک کوئی بھی تین بل جیسے یہ ٹرینگل ہم نے بنا دیا یہ رہا ٹرینگل ٹھیک ہے نا یہ ٹرینگل ہو گیا اب اسی کی ڈائریکشن میں ہم فورچ لگا دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رہا ایک ڈائریکشن میں یہاں پر دوسرا یہ ڈائریکشن میں اس کے تیسرا پر یہ اس کے ڈائریکشن میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب ہی پیرال دکھا ہے اس کے پیرالیل یہ ہے اس کے پیرالیل یہ ہے تو یہ پی ہو گیا اس کے پیرالیل ہے تو یہ کیو ہو گیا یہاں پر یہ کیو لگا ہوا ہے یہاں پر پی لگا ہوا ہے یہاں پر ر لگا ہوا ہے ٹھیک یہ ا ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈائریکشن یہ پیرالیل بھی دکھرا ہے تو یہ ر ہو گیا تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر ڈیفنیٹلی ایک ہی فارمولہ بنے گا ریزالٹینٹ ہوگا جیرو کیا ہو جائے گا ڈیر ریزالٹینٹ جیرو ہو جائے گا دیام لکھئے گا ٹرینگل لا فورسز کا مطلب ہے کہ جب تین بل تربوچ کی بھجاؤں کے ہندس پیرالل لگے ہوں اللانگ لگے ہوں پرمار بھی برابر ہو تو پھر اور سمتولن میں وہ ایک ہی پائنٹ پر لگے ہیں تو پھر پردامی سون ہو جائے گا یعنی پی پلس کیو پلس آر اکھول ٹو جیرو ٹھیک تو ہم نے آپ سے کہا ہے کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے فورت نمبر کا اس کا کانسپٹ یاد رکھنا ہے اور طریقہ بھی اب اس کے بعد یہ چیزیں وہی جو ہم نے ابھی آپ کو پڑھا دیا وہی ریپریزنٹیشن یہاں دے رہا ہے تو وہ ہم بتا بھی چکے آپ کو ہے نا مارگی ڈیٹیل اور بھی لکھی ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دے دیا ہے پورا پھر پولیگن فورچس آ جاتا ہے پولیگن فورچس بہو بھج بلوں کا بہو بھج کانیم تو اس میں کانڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پولیگن ہے ایک بہو بھج ہے اور اس کی دشاؤں کے انروپ بہت سارے بل لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا کسی بھی کن پر جتنے بھی بل لگے ہیں وہ ایک پولیگن ہے یعنی بند بہو بھج ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ان کے بھجاؤں کے اندیس سے رپیجنٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ بل سنتولن میں ہوں گے ٹھیک ہے نا تو بل وہ سنتولن میں بہت امبارڈن نہیں ہے پھر لگن پھر بھی جانتے رہنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے تھیوری میں لگ کر کے آ جائے یہ دیکھیں اس کا ڈائریکشن یہ اس کا ڈائریکشن یہ اس کا ڈائریکشن یہ اس کا یہ سب ہی کے ڈائریکشن لیکھیں اور اگر ایسی کنڈیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ f1, f2, f3, f4, f6 یہ سب کا سب جیرو ہو جائے گا ان کا ریجرٹنٹ جیرو ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے ایکلیبریم ہے اور ایکلیبریم کا ہونے کا مطلب ہے کہ جیرو تو یہاں ٹینٹ یہ جروریات رکھئے گا کیونکہ تھیوری ہے یہ کانشپٹ ہے اور تھیورم جرور آتی رہتی ہے مہت میں بھائیے ملیں گی ہی ملیں گی اب آجائیے کنورج یہ سب کوئشن پہنچ لیتا ہے کنورج آپ ٹرینگل تو جسٹ اُلٹے میں آجائیے کہ اگر کوئی بھی تین بل ایکلیبریم میں ہے سنتولن میں ہے اور ایک ہی پائنٹ برکار رتھ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ تینوں کے تینوں تریبوچ کی بھجاؤں کے اندیش ہوں گے ٹھیک ہے نا ڈائریکشن اور مہنگیٹیوڈ بھجاؤں کے اندیش ہوگا وہ ہی لکھا ہوا if three forces acting at a point are in equilibrium then ٹھیک ہے نا then they can be represented by magnitude and direction the sides of triangle taken in order order سے لیے جاتے ہیں یہ آپ کو دھیان دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ہم triangle بناتے ہیں تو order ایسے ہونا چاہیے جیسے یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے تو a کے ٹھیک سامنے p لگے گا b کے ٹھیک سامنے q لگے گا order سے ایسے اور c کے ٹھیک سامنے ایسے لگے گا r دیان دکھیں گے سائیکلک رہے گا یہاں الٹا پلٹا مت کریے گا بیکٹر جو شامت لگا دیجئے گا ٹھیک تو یہ converge ہو گیا اب اس کے بعد وہی چیز یہاں پر لکھا اس نے ٹھیک نا پی کی بات چن تولن میں ہوں گے ٹھیک یہ اسی کا ڈائیگرام ہے یہ پوری وہی کنڈیشن دی ہوئی ہے ایک ریوارس کر کے اس کو کیا ہے تو آپ کے سامنے ہم نے پورا تھیوری لگ دیا ہے کہ جیسے آپ اس کو ایک بار بڑی آسا نوٹس بنا کر کے آپ رکھے رہیں گے اب یہاں پر ہڑی ہے لامی کا تھورم ٹھیک نا لامی لامیش تھورم لامی کا پرمی کیا کہتا ہے اس سے بہت سارے کانسیپٹ بھی پروپ ہوں گے بہت سارے جو ہے بلکل ڈائیریک ڈائیفینیشن کے فارم میں کوششن پوچھے جاتے ہیں لامی کا تھورم یہ کہتا ہے کی اگر کوئی بھی تین بل ایک بندو پر لگے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں بل سنتولم میں ہیں If three forces act at a point and they are in equilibrium then each forces is proportional to the angle sign of angle of other two forces تو پرتیک بل سیش دو بلوں کے بیچ کے کونڈ کے سائن کے شمان پاتی ہوگا مطلب یہ وہی چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جو ہم نے بولا ہے مطلب یہ کہ اس میں اگر آپ نے لگا دیا ایک یہ رہا ٹھیک ہے نا تین بل لگے ہیں ایک یہ رہا تیسرا یہ لگا ہے ایسا یہ لگا دیا ہم نے تین بل ہیں یہ رہا پی یہ رہا کیو ڈائریکشن ایسے ہی ہے ٹھیک نا یہ اوپر لگے ہیں یہ ہو گیا آر اس کے بعد ان کا جو انگل ہے یہ پی کے سامنے الفا ہو گیا کیو کے سامنے یہ بیٹا ہو گیا آر کے سامنے یہ گاما ہو گیا تو بنے گا پی اپان سائن الفا کیو اپان سائن بیٹا آر اپان سائن کاما یہ بنے گا دیا آپ کو یاد رکھنا ہے جب بھی کسی کوششن میں یہ آ جائے کہ تین بل ایک ہی پوائنٹ پر کار رہت ہیں اور وہ اکلیگریم ہیں تو ہر ایک بل سیس دو بلوں کے بیچ کے کونڈ کے سائن کے سامن پاتی ہوگا بس کونڈ لکھنا ہے سائن کے ساتھ اپان میں لکھ دینا یہ ہے اس کی دیفینیشن اور یہاں پر یہ بنا ہوئا ہے ڈائیگرام ہم نے آپ کو سمجھائی دیا ٹھیک یہ رہا تو اب امپارٹنٹ میں نمبر ہے پانچ وائس کا کون سا ہے بھائی امپارٹنٹ میں پانچ وائن نمبر پر یہ رہا ٹھیک اب آ جاتے ہیں ایک کلیگریمہ پیڑا لیل پھورچس ابھی تک تو جو ہم نے بتایا وہ کس کا تھا وہ وہ آپ نے ابھی دیکھا کہ اگر سنگامی ہوں گے یعنی لامی کا تھیورم یہ کہتا ہے کہ تینوں بل سنگامی ہوں گے اور سنگامی ہوں گے تو لامی کا تھیورم لگے گا کیا لگے اڈیا اگر تینوں بل سنگامی ہے تو لامی کا تھیورم لگے گا ٹھیک جو بھی آپ اوپر پڑ کے نکل چکے ہیں اس کو میں بیاد دلا رہا ہوں آپ کو اگر سنگامی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو یوج لامی تھیورم یہ ہوگا اگر سنگامی ہے تو یہ لگے گا اور سامانتر ہیں تو پھر سامانتر بل کا فارمولہ لگے گا اس میں بھی یوج رول آپ پیرالیل فورسز یہ دونوں میں اس میں لامی لگے گا اس میں پیرالیل فورسز کا تو میں نے اس لئے تھوڑا ریورس کر کے بتایا آپ کو کہ یہاں پر میں نے اس چیز کو بتایا تھا تو کم سے کم ایک بار پھر سے دیکھ لیں آپ اسے ٹھیک ہے نا اور آ جائے یہ رہا سامانتر بلوں کا سنتولان اب امپورٹنٹ کا نمبر ہے سکس امپورٹنٹ سکس یہ رہا دسوہ نمبر ہے اگر یہ کہہ دیں ہم کہ ایک لیبری امہ پیرالیل فورسز میں کہ ایک بل پی ون ہے پی ٹو ہے پی تھری ہے یہ تینوں کے تینوں یہ کسی ایکسن لائن پر ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ یہ دھیان دکھنا ہے کہ ایک بل جیسے وہاں پر تھا ایک بل سیس دو بلوں کے بیچ کے کونڈ کے سائن کے پرپرشنل ہوتا ہے تو بیسے یہاں پر ایک بل سیس دو بلوں کے بیچ کے دوری کے سامان پاتی ہوتا ہے مطلب یہ کہ اگر یہاں پر دو بل آپ نے لگا دیا ایسے لگ گیا یہ تین بل یہ دیکھیں ایک بل یہ رہا دوسرا یہ رہا کہیں اور تیسا سپوچ کری یہاں پر ہو گیا یہ ہے پی یہ ہے آر اور یہ ہے کیو اب یہ ہے اے یہ ہے ب اور یہ ہے سی تو یہ ڈسٹنس ہاں ایک سامان لیتے ہیں اور یہ دیسٹنس ہاں مال لیتے ہیں وہ آئی یہ آئی مال لیتے ہیں تو کنڈیشن کیا بن کر visits کنڈیشن یہ ہوجی ڈیار کی پی اپاان ان دونوں بلوں کی بیچ کی دوری یعنی کی ڈیز ído یہ آدھک نہ ہے جس طریقے سے آپ نے سنگامی کے لیے لامی کا پڑھا اسی طریقے کے پہلے لیے یہ خاص کنڈیسن ہے اس سے کوششن آتا ہے سامانتر بلوں کے شنطولن کا نیم یہی ہے کہ ایک بل باقی دو بلوں کے بیچ کی دوری کے شمان پاتی ہوتا ہے ڈائیگرام یہاں پر بھی بنا ہے یہ دیکھیں ہم نے وہاں دوسرا بتا ہے یہاں دوسرا لکھا ہے ہم نے وہاں جانبوچھ کر کے سوا ہی مطا دیا کیونکہ وہ تو سوابا بھی کہ کچھ نا کچھ ہم نیا باتاتے رہتے ہیں اس میں تو مجھے لگا کہ یہ لکھا ہی ہوگا کوئی دوسرا تو میں دوسرا بتاتا ہوں یہ ہی آپ کو کرنا ہے کہ بھائی ماسٹر بننے تو آپ بھی جا رہے ہیں تو کیاراتی لٹائی چیزیں لکھیں گے کچھ نیا تو بنانا ہوگا نا آپ کو کچھ نیا بنا کر کے آپ لکھیں گے تب ہی توانند آئے گا نا شیش کا ٹھیک ہے تو یہ تین بل لگ ہے تینوں بل کا یہ ریشیو لکھا ہوا ہے جو کہ ہم بتا چکے آپ کو اب اگلے نمبر پر آئیے جڑا اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کچھ خاص چیز چار پوائنٹ ہے سنیے گا جڑا کیا ہے چار پوائنٹ اگر کسی بھی تریبھج میں تین بل اے او بی او سی لشاں میں لگے ہیں اور سنتولن میں ہیں تو پھر او سنٹرائیڈ ہے تب کیا ہوگا آرثو سنٹر ہے تب کیا ہوگا ان سنٹر ہے تب کیا ہوگا سرکم سنٹر ہے تب کیا ہوگا چار پارمولے اس سے بنے یعنی ایمپورٹن نمبر سیبن یہ رہا ایمپورٹن نمبر سیبن ٹھیک تو سنیے یہ لکھا ہوا دیکھیں ڈائیگرام سے بھی دیکھ لیجئے کوئی بھی تریانگل ہے یہ تریانگل ہو گیا ٹھیک اب اس میں یہاں پر ہے او ایس ڈائریکشن میں لگا ہے ایک بل ایس ڈائریکشن میں ایک بل لگا ہے ایس ڈائریکشن میں ایک بل لگا ہے ٹھیک ہے نا یہ بل ہے یہ سپوچ کر یہ ا ہے تو او ای ڈائریکشن میں پی ہو گیا یہ بی ہے تو بی ڈائریکشن میں سپوچ کر یہ کیوں ہو گیا یہ سی ہے تو سی ڈائریکشن میں سپوچ کر یہ آر ہو گیا یہ پوائنٹ ہے O یہ O ہے کوششن میں یہ کہہ رہا ہے کہ تین بل پی کیو آر تین بل پی کیو آر ایسے لگے ہوئے ہیں اب اس کے بعد کیا ہے یہ O ہے کیا تو اگر O پر کیندر ہو جائے اگر O پر کیندر ہو جائے تو ڈائیگرام کیشے بنے گا ڈیر ڈائیگرام سرکل کے اندر ہو گئے یہ رہا سرکل کے اندر ہو گیا اب ہمیں کیول ایک ہی چیز فینڈ آؤٹ کرنی ہے ڈیر کیول ایک ہی چیز کیول ایک ہی چیز تینوں بلوں کے بیچ کا انگل ہمیں چاہیے اور ایسے کئی کوششن آپ کو ملیں گے ایک جام میں کہ جب تینوں کے دو انگل دیا ہوگا تو تیسرا 360 مائنس کر کے نکال لیتے ہیں اس سے انسر پوچھے گا آپ سے کوششن پوچھے گا تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا انگل یہ ہوتا ہے اس کا دو گناہ یہ ہوتا ہے یہ B ہے یہ والا پارٹ یہ B ہے یہ C ہے یہ A ہے تو یہ 2B ہو جائے گا یہ والا 2C ہو جائے گا 2C ہو گیا ٹھیک ہے نا جیسے یہ دیکھیں یہ والا 2A یہاں پر یہ ہو گیا 2A یہاں پر یہ ہو گیا 2B یہاں پر یہ ہو گیا 2C یہ ہو گیا تو پھر بھائی لامیس تھورم لامیس تھورم میں کیا ہوتا ہے بل اپن سامنے والے کا سائن تو سائن 2A بن گیا Q اپن سائن 2B بن گیا R اپن سائن 2C بن گیا یہ یاد بھی رکھئے گا اور ڈیریویشن بھی ہم نے کرا دیا کیسے بن رہا ہے کیوں لہی کی بات نکال نہیں بس آپ کو کہ پرتیک بل کے پرتیک دو بل کے بیچ کا انگل کی تنا ہوگا بس یہ چاہیے ہمیں کیوں لہی ہی نکالنا ہمیں ٹھیک نا ڈیر کیوں لہی ہی نکالنا ہے تو یہ اپن سائن سائن اس میں چار ہیں اس میں چار چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا چار پہلا ہو گیا کون سا پہلا پہلا کیا پوچھ رہا ہے سرکم سینٹر کس کا پوچھا اس نے پرکیندر دوسرے نمبر پر آجئے ایمپورٹنٹ ہی چل رہا ہے ایمپورٹنٹ ہی چل رہا ہے تو ایمپورٹنٹ ایٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کوششن میں کہہ رہا ہے کہ وہی کنڈیشن کہ تین بل تربوچ کے بھجان تربوچ میں وہے وہ بھی اسی دشا میں لگے ہیں اور ایکلیبریم میں ہیں تو ریلیشن گیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس نے کہا ہے کہ لنب کی اندر ہے اس نے کہا ہے کہ لنب کی اندر ہے تو لنب کی اندر ہے تو بنا دیتے ہیں شکریہ یہ ہو گیا ٹینگل یہ ہو گیا یہ رہا ا یہ رہا ب یہ رہا سی لنب کی اندر کا مطلب ہے یہ سامنے والی گزہ پر لنب ڈالیے آپ یہی پر ہوگا کہیں ہو یہاں کہیں ہو ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس سے بھی لنب ڈال دیجے آپ اس سے بھی لنب ڈال دیجے اس سے اس سے ٹھیک نا یہاں پر لنب تھوڑا سا ایسا دیکھے گا آپ کو یا تو کہیے میں اسی طریقے کا ڈائیگرام بنا دیتا ہوں تو پھر دیکھنے لگے گا ہے نا بنا ہی دیتا ہوں چلی یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ پرپنڈکولر یہ ہو گیا تو اسی طریقے سے پرپنڈکولر یہ ہو جائے گا ٹھیک اب یہ ہے او یہ ای ڈائریکشن میں پی لگ گیا یہ بی ہے تو اس ڈائریکشن میں کیوں لگ گیا اور یہ ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں آر لگ گیا کیونکہ یہ سی ہے تو آر لگ گیا اب ہمیں کیا نکالنا ہے یہ انگل ہمیں چاہیے یہ انگل ہمیں چاہیے یہ سمجھ ٹھیک نا تو دھیام سے دیکھیں گجر اچھی طریقے سے اس کو دیکھئے گا یہ ہے 90 یہ D ہے یہ E ہے اور اگر اس کو بھی بڑھا دیں آگے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 90 ہے اور یہ اینگل پورا کا پورا C ہے یہ 90 ہے یہ C ہے این ٹرینگل B E C B E C میں یہ C ہے یہ 90 ہے تو یہ بچے گا 90 مائنس C تو اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہم کون سا جب یہ والا ٹرینگل لے لیں گے یہ والا تو یہ B ہے اور یہ والا یہ پورا B ہے ٹھیک ہے نا یہ B ہے پورا اور یہ 90 ہو جائے گا تو یہ اینگل آ جائے گا جیسے یہ والے میں آیا ٹھیک ہے نا دیکھیں دیکھیں پھر سے سنیے اس کو یہ 90 ہے یہاں پر یہ C ہے تو یہ والا اینگل 90 مائنس C ہو گیا تو اسی طریقے تو اسی طریقے سے باہر ہے نا تھوڑا سکم ہے جگہ تو میں باہر لکھ دیتا ہوں ٹھیک نا اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں یہ باہر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر یہ ہے پورا 90 مائنس C 90 پلس C تو ون ایٹی میں سے نائنٹی مائنس B پلس نائنٹی مائنس C کر دیجئے تو ون ایٹی ون ایٹی گئے ہو گیا تو B پلس C آ جائے گا یعنی یہ انگل آیا B پلس C اب آپ نے دیکھا کہ جب یہ B پلس C آ گیا یعنی یہ B C تھا سائیڈ B C تھا تو B پلس C آ گیا اس لیے P اپان سائن B پلس C کس سے بنائے بائی لامیچ تھہورم یہ ہو گیا B پلس C پھر آگے Q اپان ایکوال ڈو Q اپان سائن کیوں یہ رہا ایٹ ڈائریکشن میں A اور C ہے ایکوال ڈو آ رہا آر یہ رہا اس کے ڈائریکشن میں A اور B ہے اب آپ کو پتا ہے کہ سائن B پلس C ہے اور ہمارے پاس A پلس B پلس C ایک وڈو کیا ہوتا ہے پائی ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے B پلس C کی بیلوگوں لے سکتے ہیں پائی مینس A پائی مینس A یہاں رکھیں گے تو سائن پائی مینس ثیٹا سائن ثیٹا ہی ہوتا ہے تو یہ سائن A آ جائے گا یہ سائن A یہ سائن B اور وہ سائن C ہو جائے گا ٹھیک ہے دیر یہ بن جائے گا P سائن A Q سائن B equal to R upon سائن C A فارمولا تو یہ بنتا ہے جب آر تو چینٹر ہوتا ہے تو دوسرا آپ یہ بھی پتا ہے کہ سائن رول کیا ہوتا ہے A upon سائن A B upon سائن B C upon سائن C یہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو بدل کے ہم P upon A Q upon B R upon C بھی کر سکتے ہیں R upon C یہ دونوں لگیں گے دونوں میں سے کوئی بھی لکھ کے آج جائے اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو بہت بھال بس کرنا کہ ڈھونڈ نہ ایک بل بل ڈو بل بل بیچ سب ایک ڈیک کا نکال لیجی جیسے یہاں بل بل c آگیا یہاں بی سی ہے تو یہاں 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 بی ٹھیک اگر اگر سمجھ گئے آپ دو پڑ چکے آپ اب یہ تیسرا آگیا ہے یہ وہیں تک بھی لکھا ہوا ہے یہاں شروع ہے important 9 اب question میں کہہ رہا ہے condition وہی ہے کہہ رہا ہے اگر in center ہوا تو اگر in center ہوا تب کیا ہوگا بھائی ٹھیک ہے نا in center ہوگا تب ہوگا یہ condition لکھی ہے یہ سامنے لکھا ہے cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 اور اگر ہاں اس میں in center کی یہ بات کر رہا ہے تو اگر میں in center کو سمجھا دوں آپ کو in center کو سمجھئے in center in center کا مطلب ہے ڈی آر اس میں ڈی آر اس میں انٹرسیکشن آف انٹرسیکشن آف انٹرسیکشن آف ایک بات سن لیجے پورا جب آپ سرکم سینٹر نکالتے ہیں پاری بھرت یعنی پاریکیندر تو ہر ایک بھجا کا پرپنڈی کولر بائی سیکٹر کھینچیں گے تریبوچ ہے تو اس کا پرپنڈی کولر بائی سیکٹر اس کا پرپنڈی کولر بائی سیکٹر اس کا بھی جہاں تینوں ایک جگے کٹ کریں گے سنگامی ہوتے ہیں وہ وہی ہوگا بھری کی اندر سرکم سینٹر تو لنب کی اندر کیا ہوتا ہے آر تو سینٹر بیٹکس سے سامنے والی بھجا پر لنب ڈالیے ہر ایک کا جہاں کٹ کریں گے وہ ہوگا آر تو سینٹر ٹھیک نا تو ان سینٹر کیا ہوتا ہے ان سینٹر کا مطلب ہے انٹرسیکشن پوائنٹ آف انٹرنل اینگل بائی سیکٹر انٹائے کونڈوں کا پرتیچھے دن دو تو یہ رہا اس کا انگل یہاں گیا اس کا انگل یہاں پر آیا اس کا انگل یہاں پر گیا یہ ہو گیا یہ ہوگا اب اس کو مان لیا اس نے O O آر تو سینٹر ان سینٹر یہ A ہے تو ادھر لگا P یہ B ہے تو ادھر لگا Q یہ C ہے تو ادھر لگا اب یہ انگل چاہیے ہمیں تو آپ کو پتہ ہے یہ آدھا ہو جائے گا یہ B by 2 ہو جائے گا یہ آدھا انگل ہو جائے گا B by 2 یہ آدھا انگل ہو جائے گا C by 2 ارے بھائی کی A by 2 پلس B by 2 پلس C by 2 یہ ایکوال ٹو 90 ہو جائے گا نہ ہو جائے گا تو پھر B پلس C by 2 ایکوال ٹو ہو جائے گا 90 منس A by 2 90 منس A by 2 کا مطلب ہو گیا کی سائن 90 منس 90 منس A by 2 لکھیں گے B plus C کی جگہ تو cos A by 2 آ جائے گا یہ رہا نکالنے کا طریقہ کیول انگل یہ نکالنا تھا ڈیر کیول انگل نکالنا تھا بس انگل نکالیا تو آپ کو طرح دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو فارمولہ بن گیا بس ایک کا آپ نے نکال دیا یہ یہ بن گیا کتنا کیا بندہ یہ 90 منس A by 2 یہ بن جا رہا ہے ایسے یہ بن جائے گا 90 منس B by 2 یہ بن جائے گا 90 منس C by 2 تو بن گیا بائی لامی تھورم P اپن cos A by 2 اب دائر رکھ رہا ہوں کیول انگل نکال دیا ہم نے Q upon cos B by 2 equal to R upon cos C by 2 یہ رڈ یہ تب یاد رکھیں گے جب in center ہوگا تب ٹھیک ہے نا where O is in center یاد بھی رکھنا ان سے question direct پہنچا جاتا ہے بھائی یہ سب important concept بتا رہا ہوں 100% ٹھیک نا اور جتنا میں بتا دے رہا ہوں اس کے علاوہ کہیں بھی یہ بھی جگہ پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے اتنے سے equation سب پورے کی پورے بنتے چلے جائیں گے اب اقلے number پر آ جائیے 10 number کندر کی بات کر رہا ہے اب یہ important 10 پر آ جائیے اب اس میں کہہ رہا ہے کہ centroid ہوگا تو جب centroid کی بات آئے گی تو centroid یہ رہا ٹھیک اب اس میں یہ رہا اس ڈائریکشن میں یہ یہ پر اس ڈائریکشن میں اور اس ڈائریکشن میں یہ اے ہے ادھر ہے پی ادھر ہے کیو ادھر ہے آ یہ رہا او لیکن یہ جی ہے اب یہ انگل ہمیں نکالنا ہے یہ انگل نکالنا ہے اور یہ انگل نکالنا ہے لیکن ہے نہیں اب یہاں انگل نہیں کچھ انٹرائیڈ میں انگل انگل نہیں پتلا پاتا یہ ratio پتا ہے کہ اگر ہم اس کو میٹ پوائنٹ کو ملا دیتے یہ بالا ایسے ملا دیتے ڈی کو تو یہ ون پارٹ ہو جاتا یہ ٹو پارٹ ہو جاتا بس اتنے پتا ہے بھاگی کچھ نہیں ہاں ایک بات ہے سینٹرائیڈ ٹرینگل کو تین ایک ایریا میں ڈیوائیڈ کرتا یہ ہو جائے گا ٹرینگل area of ٹرینگل boc ٹرینگل aob ٹرینگل aoc تین او کا ایریا برابر ہوگا اب ایریا کا فارمول تو جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے ٹرینگل گرریا کا فارمول ہوتا ہے ایک پاپ یہ ہوتا ہے 1 by 2 b c b into h یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے 1 by 2 base ٹھیک نا تو base نہیں ہوتا اس ہمیں sides ہو جاتے ہیں sides ہو جاتے ہیں کیسی sides اس کے لئے میں ٹرینگل بنا کر سکھاتا ہوں آپ اس کا area تو پھر ہم لیں ٹرینگل کا area 1 by 2 یہ side a b یہ side a c اور into sin a یہ فارمول ہوتا ہے یعنی دو بھجا ہیں یہ ہی دو بھجا لینا ہے یہ ہی دو بھجا لینا ہے نہیں کہ بیش کا کون لینا ہوتا ہے ٹھیک نا ڈیر بس لے کر دی 1 by 2 یہ رہا پہلے بی او سی کا اینگل یہ رہا بی او سی ٹھیک نا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو بی او سی کو کچھ لیٹ کر لیں تو جیاد اچھا رہے گا مجھے لگتا ہے لکھنے میں تھوڑا سام گائے گا تو لیٹ کر لیجی اس کو alpha اس کو beta اور اس کو gamma ٹھیک ہے تو 1 by 2 ob into oc into sin alpha اگلا ہو جائے 1 by 2 اب یہ والے میار جائے aob میں ٹھیک ہے نا چاہے کسی کو لے لیجی پہلے تو oa ob sin gamma یہ ہو گیا equal to 1 by 2 پھر oa oc sin beta یہ ہو گیا آپ سمجھ جیئے جیئے اب اس میں سے پورے کو ہم divide کر دیتے کس سے divide کر دیا جائے پورے میں آپ کو دکھ رہا ہے ki oa ob oc اور 1 by 2 سے پورے کو divide کر دیجے پورے کو divide کر دیجے آپ ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک سائن بیٹا اپن ob sin gama اپن oc لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ by sin rule by sin rule sin rule کیا ہے sin alpha sin beta sin gama کی جیئے کیا لکھتے ہیں abc ٹھیک نا کیا لکھیں گے ڈیر abc لکھیں گے اور ابھی ابھی آپ نے پڑھا ہے کی p upon q upon اس کے پہلے اس کے پہلے آپ نے پڑھا ہے p upon sin alpha p upon cos alpha یہ دیکھیں یہ پڑھا ہے نا p q r وہی condition بس sin rule یہاں پر لگا دیں گے جیسے sin لگائیں گے to abc ہو جائے گا ٹھیک نا abc تو کیا لکھنا تھا پی upon ٹھیک نا پی upon لکھنا تھا اس میں سے انگل تو یہ ریشیو ہمارے پاس ابھی بن کر کے آیا ہے تو oa ob oc ratio equal to یہ ہو گیا اور p upon ہمیں sin alpha چاہیے sin alpha کتنا ہے oa equal p upon پی upon sin alpha پی upon sin beta پی upon sin gamma اور oa ob oc equal ہے تو یہ بن گیا یہ بن گیا پی upon ہمیں چاہیے پی upon sin alpha پی upon sin beta چاہیے اور upon sin gamma چاہیے یہ چاہیے لیکن یہاں پر کیا ہے sin alpha آپ نے دیکھا sin alpha oa sin beta ob اور sin gamma oc اس کا مطلب ہے کہ sin alpha اس کا ratio sin beta اس کا اور یہ اس کا یہ تینوں سے دونوں کا ملا کر کے یہ بن جائے پی upon oa q upon ob اور r upon oc مطلب یہ کہ جب centroid ہوتا ہے تو centroid کا مطلب ہے کہ وہ بل جس پر لگا اسی بجا کے ratio میں ہو گا جو بل جس میں لگا اسی بجا کے ratio میں ہو جائے